پشین علاقے کے ایک ورڈے علاقے سے آ رہے ہیں یہ پیلا افغانستان سے آ رہا تھا یہ پیلا افغانستان سے آ رہا تھا بہت سستا تھا ابھی اودر ٹکس زیادہ ہے اس کو اجسنی جا رہے ہیں ادھر بہت مہنگ ہو گیا یہ کم از کم بیس دانہ ہے تیرہ آزار چودہ آزار سات سو اٹھ سو روپے کئی در دانہ پڑھ رہے ہیں ہم ابھی آٹھ نمبر شیڈ کے سامنے کھڑے ہیں تقریباً چار نمبر سے میرے خیال میں اس ایریے میں آنا پڑے گا اور یہ ہے مین روڈ کے اوپر یہ بہراد چوبیس دانہ کے لاتا ہے بہرادانی یہ لگے میں ہے اس کی نیچے اور بہرادانے لگتے ہیں چوبیس دانہ کے لاتا یہ تیرہ سو روپے کھرے ہیں اور آڑو پورے پاکستان کوئی دنیا میں سواد کے لوا کوئی اچھا آڑو ہے میٹ آڑو سواد کے لوا نہیں ہے اور ہلکا بھی پڑھا ہے اپنے پاس یہ پڑھا یہ یہ جس سب سے ہلکا آڑو جو ہے وہ یہ والا ہے یہ والا ہلکا آڑو ہے یہ 800 روپے کا چل رہی ہیں اور اس میں کتنا بازانے ساتھ کلو پک نیٹ پیٹ اس کا ساتھ ساتھ بیٹی ہوگا ساتھ کلو ٹھیک ہوتا ہے اچھا سر آڑو کی بکری کا ٹائم کیا رہتا ہے ٹائم کیا رہتا ہے چار بجے سے بھارہ بے تک ٹائم کی جس طرح عام کی اور سیو کی اقسام ہوتی ہیں کے لے کی بھی کوئی اقسام ہوتے ہیں نہیں 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 یہ بہتا ہوتا ہے سپر اور کمزور یہ چیزیں اور علاقے علاقے کا بھی فرق رہتا ہے جیسے ابھی کچھ کہتے ہیں کہ جی اگر سیب اچھا مانا جائے گاجہ سیب تو کلات کا سب سے اچھا ہے اور عام ملتان کا چونسا جو ہے وہ سب سے اچھا ہے سندھڑی جو ہے سندھ کے ایریا کا اس طرح کیلے میں کونسی ایریا کا کیلہ جو ہے سب سے اچھا اور یہ والا جو کیلہ ہے یہ کونسی ایریا کا ہے اور ابھی آپ کے پاس اس کی فائنل فائنل کیا پرائس بھائی ابھی جو گرما آپ بیچ رہے ہیں یہ کونسی قوالٹی کا اور کیا کیا ریٹ ہے یہ جو ہے یہ پہٹا سے آتا ہے اس کا قبلی نام ہے کشمیری اچھا اسل میٹا گرما یہ ہوتا ہے اور اس ایک پرالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں بیس دانے ہوتے ہیں اور وزن کتنا رہتا ہے اس میں ہوتا ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کیلو تک بھی اور کتنے میں جا رہا ہے ابھی یہ بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی تقریبا یہی مارکٹ چل رہی ہے جو بتایا بھائی نے آڈو کی یہی مارکٹ ہے تو آڈو اور کیلے کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس کے ساتھ مجھے آج گرما کافی زیادہ نظر آیا تو میں نے اس پہ بھی ویڈیو تھوڑی سی بنا دی اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تو ویڈیو چھا سلام علیکم عبداللہ ویلہ وزابد کے ساتھ جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ تب امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے کراچی فروٹ بندی میں ایک اور اپسوڈ کے ساتھ موجود ہیں اور کراچی فروٹ بندی میں ابھی کون سے فروٹ کا سیزن ہے پیک سیزن جو دو فروٹ ہوگا اسی کا ویلوگ بنائیں گے انشاءاللہ اور آج کیلہ سامنے زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس پہ ویلوگ بنا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ابھی مجھے کس پہ ویڈیو بنانی چاہیے دیکھ رہا ہوں اور پیچھے میں نے دیکھا تھا کہ آڑو کافی زیادہ آیا ہوا ہے آڑو پہ بھی ویڈیو بناتے ہیں اور اسی ویڈیو میں آڑو کی ریٹ کی اپ ڈیٹ دوں گا اور انشاءاللہ جو کیلے کے جتنے بھی یہاں پہ پر پرائز ہے نا اس کی اپ ڈیٹ دوں گا تو ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کیلے کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج ماشاءاللہ کچھ پہلے سے بہتر ہوا ہے کیونکہ سیزن شروع ہوئے آج ایسا ٹھیک ہے یہ سب سے اچھا یہ دس دن پہلے اٹھائیس سو تین ہزار گھرہ تھا اٹھائیس سو تین ہزار مطلب اس پیٹی کا تھا یہ پورا پیٹی کا جس میں آلتیس چالیس درزن کیل ہے اب اس کیرئے بائیس تائیس سو روپے ہو گیا اور پہلے کتنا تھا بہلے اٹھائیس سو تین ہزار گھرہ تھا یہ جی سب سے اچھی قولیٹی کا جو کیلہ ہے وہ یہ ہے اور ہلکا کونسا ہے یہ ہلکا کیلہ ہے ہلکا یہ والا ہے یہ درمیانہ یہ درمیانہ ہے یہ پہلے سولہ سترہ سو روپے کا بکر ہے ابھی تیرہ چودہ سو روپے کا بکر ہے اس میں بھی وہی سیم کیلہ 38 سے 40 در مگر بارہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ یہ چھوٹا مال ہے پیٹی میں زیادہ آتا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہ سکرن کا ہے وہ تندولہ آر کا یہ سکرن کا ہے یہ تندولہ آر کا اور پاکستان میں آپ سیہرا کیلہ کا کہتے ہیں کہ سب سے اچھا ہے سب سے دو جام اور تندولہ آر کا خود پوری کراچھی پاکستان میں بیسٹ ہے آپ کے پاس ابھی کیلہ کتنی اقسام کا ہے اور کون کون سی quality ہے اور ریٹ کیا ہے ذرا بتائیے گا یہ الگ quality ہے یہ الگ quality ہے اچھا اور کڑک ہے یہ جو والے لے کے جا رہی ہے یہ والا یہ اچھا اور سب سے اچھا کون سب سے اچھا جو آج یہی نظر آ رہا ہے اور اس میں کتنی درجن ہے اور کیا ریٹ ہے چالیس درجن ہے اور کتنے میں یہ آج کل بیچ رہا ہے یہ بائیسو تئیسو بائیسو تئیسو یہ دو ہزار تک ہے یہ یہ والا جو ہے یہ دو ہزار تک ہے دو ہزار اور مقدار اس میں بھی اتنی ہے مطلب جس گرا کے ساتھ جیسے بات بند گیا بس ہی آپ کے پاس آج جو یہ والی quality سامنے نظر آ رہی یہ والا چھانٹی ہے یہ چھانٹی ہے مطلب تین نمبر اور اس کا کیا ریٹ ہے یہ چودہ سو تیرہ سو تیرہ سو چودہ سو اور اس میں بھی جو مقدار ہے وہ اتنی رہتی ہے اٹھتیس سے چالیس درجن چھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ سب سے اچھی quality ہے ابھی آپ کے پاس یہ بھی اچھی quality ہے یہ بھی اچھی quality ہے اور دونوں ایک ہی قسم ہے یا الگ الگ قسم ہے یہ قسم تھوڑا الگ ہے یہ قسم تھوڑا الگ ہے اور یہ کون سے ایریہ کا ہے یہ سر ٹنڈوالا یار ٹھیک ہو گیا اور یہ والا یہ والا ہے جناب تھٹھے کا اور ان دونوں میں میں اپنی آڈیوز کو بتانا چاہوں گا یہ دونوں علاقے آپ نے الگ لگ بتائے جی تو ان میں سے زیادہ اچھا کون سا ہے میٹھا کیلا کون سا رہت ہے بلکل میٹھا اور سوپر کیلا یہ والا تھٹھے والا تھیک ہو گیا اور تھٹھا کا کیلا بھائی بتا رہے ہیں سب سے اچھا ہے اچھا سار اس پیٹی میں کتنی مقدار ہوتی ہے اور کتنے میں سیل ہو رہا ہے چالیز ارزم کیلا ہوتا سار اور کتنے میں سیل ہو رہا ہے آج سو چھپیس سو دو ہزار کا سیل ہو رہا ہے اور سب سے اچھی quality ہے اور اس میں بھی مقدار اتنی رہتی ہے مقدار اتنی ہے کیلا یہ بھی صحیح ہے یہ تئیسو روپے کا سیل ہو یہ تئیس ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ سار یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ الگ ہے یا یہ وہی چیز ہے یہ چیز وہی ہے لیکن پہلے کا نکالا تھوڑا کڑک پن میں لوگ کڑک مانگتے ہیں جوس والے صحیح 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 یعنی کہ یہ تھوڑا کڑک ہے کڑک پن میں نکالا اور پرائیس اس کی سیم ہے پرائیس ہے کی ہے ٹھیک ہو گیا اور کیلے کے چل رہے ہیں آج چبیس ستائیس سو روپے چل رہے ہیں یہ اچھی quality والے کا بہتری اور سب سے اچھا ہے یہ سپر مال کی رہتی ہے سپر سپر اور کمزور یہ چیزیں اور علاقے علاقے کا بھی فرق رہتا ہے جیسے ابھی کچھ کہتے ہیں کہ جی اگر سیب اچھا مانا جائے گاجہ سیب تو کلات کا سب سے اچھا ہے اور عام ملتان کا چونسہ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے سندھڑی جو ہے سندھ کے ایریا کا اس طرح کیلے میں کون سے ایریا کا کیلہ جو ہے سب سے اچھا اور یہ والا جو کیلہ ہے یہ کون سے ایریا اور ابھی آپ کے پاس اس کی فائنل فائنل کیا پرائس چل رہی ہے چھپیس تک ہم نے دے چھپیس تک دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے میں جا رہا ہے کم سے کم کتنے میں جا رہا ہے کم سے کم ہے پچیس چھپیس میں جا رہا ہے اور یہ اچھے رہے اگر منڈی شارٹ ہو جائے تو یہ تین ہزار تک بھی جاتا ہے آپ یہ آگے نکل جاتا ہے پھر صحیح اللہ کی زبان مبارک کریں جزاک اللہ لیکن ابھی میرے خل میں شارٹ ہونے کا چانس ایسا نہیں ہے کیونکہ سیزن ہے بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا اور یہ جو کونسی کوالٹی پڑی ہے آپ کے پاس یہ تھوڑی لو ہے اور اس کا کیا ریڈ رہتا ہے اور کتنی مقدار ہوتی ہے مقدار 35 درجن ہے صحیح صحیح اس میں 35 درجن ہے اور وہ 35 درجن ہے لیکن یہ اچھی کوالٹی کچھ لوگ بتا رہے ہیں 38 سے 40 درجن ایسا مشکل ہوتا ہے 35 ہی ہوتا ہے 35 30 درجن تک پیٹی میں آتا ہے جو چالیس کے ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ صاحب جزاک اللہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا پاس میٹسر کے لائے اچھا اس کا ریٹ ہے ہزار روپے اور یہ درجہ اگر لگاؤ تو یہ کون سے درجے میں آتا ہے اول ہے دو میں دو میں دو میں اور کتنی درجہ ہے اس میں اس میں ہوگی اور کتنی یہ پیٹی کتنے میں جا رہی ہے یہ پیٹی یہ بھی جائے گی ہزار تک جائے گی ہزار تک اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ بھی دو نمبر ہے صحیح یہ بھی دو نمبر یہ ایک نمبر یہ ہے یہ سپر کیلہ ہے ٹھیک ہو گیا اور کیا ریٹ ہے اس کا اس کا ہے ریٹ بائیس سو روپے اور مقدار اس میں بھی اتنی ہے اس میں بھی اور فائنل فائنل اس کی کیا پرائز رہتی ہے دو آزار روپے اچھا سار یہ کون سے علاقہ ہے یہ تندو علاہ اور اسلام علیکم وعلیکم سلام بھائی ابھی آپ کے پاس کیلے کے کیا ریٹ ہے یہ والا کیلہ جو ہے یہ کونسی کوالٹی ہے اور کیا ریٹ ہے یہ یہ بھائی بازار کے ساتھ چلے بائیس سو دوزار روپے ابھی بائیس سو دو ہزار ہے اور کتنی درجہ ہے اس میں اس میں آتا ہے 35 چاریز دن کے لاتے سی ٹھیک ہو گیا اور یہ والا کیلہ جو ہے یہ کون سا گریڈ ہے وہ جو تیس سے تھوڑا الکام والے نارمن والے وہ تقریباً دو ہزار اٹھارہ سو دو ہزار اٹھارہ سو چھیک ہو گیا اور یہ دو طرح کئی کیلہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی چیز ہے آپ کے پاس نہیں صرف کیلہ اور یہ جو کچھا مال اترا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ٹھوٹے یا جو جوس وارے چارڈ والے وغیر وہ لیکن صحیح سے جوس اور چارڈ والے یہ والی چیز لے کر جاتے اور یہ اس سے سستا رہتا ہے آہ وہ سستا رہتا ہے اور یہ پیٹی کتنے کی سیل ہو وہ پانچ چیز سو روپے کے پیٹی بنتے ہیں اور اس میں کتنی مقدار ہے اس میں اس میں ہوگا ہے بیس پچیز درجن کیلہ بہتا ہے بیس پچیز درجن ہے اور یہ بھی ابھی آپ کے پاس ہی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جی جوس اور چارڈ والے جو ہے یہ والا کیلہ لے کے جاتے ہیں سب سے ہلکی کوالٹی کا جو ہے اور سب سے اچھا جو ہے اس ٹائم پر یہ چل رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو آپ دکھا رہے ہیں ابھی کیلہ یہ اس پیٹی میں کتنی درجن رہتی ہے اور اس کا فائنل فائنل ابھی کیا پرائیس چل رہا ہے فائنل یہ چل ہے دو ہزار دکھ سو اوپر نیچے پریں صحیح صحیح یعنی کہ بائیس پر بھی ہو سکتا ہے دو ہزار بھی ہو سکتا ہے ہو گئی آپ کو لوگ ہے آپ اور کتنے میں ہوئی اور کیا ریٹ ہے جب بھائی جان میرے اٹھائیس سو روپے والا کیلہ بھائیس سو روپے کا ماشاء اللہ چلو کیلہ ایسا ہی ایسا ہی اور اس کے فائنل فائنل ابھی بھائیس سو روپے کا دیا اللہ اس کو روزی دے بھگری گوشت کے ساتھ امین آمین سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی کوالٹی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور فروش شاڑ کے لیے بھی ہے اور جوس والے کے لیے بھی ہے جوس والے کے لیے کون سا ہے فروش شاڑ کیلہ ادھر پڑا ہے وہ رہا یہ والا جو ہے ماشاء اللہ سے خان بھائی کے پاس کافی اچھی کوالٹی کا کیلہ ہے اور مناسب پیسوں میں بیچ رہے ہیں اور صحیح ہے اور رچ بھی کافی ہے یہاں پر اسلام علیکم خان بھائی کیلہ آپ کے پاس کتنی قسم کا ہے اور کیا کیا ریٹ چل رہا ہے ہمارا پاس دو قسم کے لیے کیا کوالٹی صحیح ہے وہ کڑا کے اچھا کون سا ہے اور کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا بھائیس سو روپے اور کتنی اچھا بھی درجن ہے اس میں میں بھی آری سان کے لئے یہ یہ عالے ہیں ٹھارہ سو روپے یہ 18 ہو گئے اور اس میں کتنا درجن ہوتا ہے اس میں پینتیس سنیٹی پینتیس سنیٹیس اور اس کا فائنل فائنل کیا پرائیس ہے اس کے فائنل اٹھار آرہ سو روپے 18 سور ہے یہاں پہ کے لازے بکری کا جو ٹائم ہے جو کم شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے تک رہتا ہے یہ صبح 6 بجے شروع ہوتا ہے نا دیتے ہیں اور ابھی ریکھتے ہیں یہاں پہ یار یہ فروٹ جو ہے گرمہ آیا ہوا ہے اسلام علیکم خان بھئی کیسے ہیں الحمدللہ اچھا خان بھئی یہ کونسی quality کا گرمہ ہے اور کیا ریٹ ہے اس کا یہ بلوچستان کا کشمیری ہے کشمیری تیرہ آزار روپے کے یہ بارہ آزار روپے کے یہ والا بارہ آزار کا جی جی اور کتنے دانے رہتے ہیں اس میں بیس بیس آنے اور وزن کتنا ہو جائے گا میکسیمم وزن کتنا اندازہ ہے یہ کوئی ڈیٹھ سو کلو ہو گئے دھائی سو کلو ہو گئے دونوں صحیح ٹھیک ہے اور ابھی یہ گرمہ ابھی یہاں پہ ڈیلی آ رہا ہے یہ ڈیلی آتا ہے اور کب سے شروع ہوا ہے اور کب تک یہ رہے گا اس کا سیزن کتنا ہے یہ کوئی ایک دو مہنہ اور بھی ہے ایک دو مہنہ اور بھی چلے گا اور بھی چلے یہ دیکھیں بھائی یہ بھائی خرید چکے ہیں میرا خیال میں اور لوڈ کر رہے ہیں یہاں سے خرید کے اور یہ جو گرمہ ہے اسی طرح ٹرالیوں میں رکھ کے بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ بیس سے بائیس دانے ہوتے ہیں پچیس آہ یہ والا میں پوچھ رہا تھا یہ 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 بتائیے بھائی اسلام علیکم والیکم السلام سر آپ کے پاس یہ کون سا گرمہ جو ہے آف لوڈ ہو رہا ہے اس کو شیری کہتا ہے شیری اور یہ جو پہلے ہم نے بنائی یہ ویڈیو یہ کون سا ہے اس کو کشمیری بتاتے یہ کشمیری ہے اور اس کا کیا ریٹ رہتا ہے اور کتنی مقدار ہے یہ تقریباً ہلکے سے ہلکا پانچ ہزار سے لے کے اٹھارہ انہیس ہزار تک ہے من ہم نے پچیس دانے کا پچیس دانے میں وزن کتنا ہو جاتا ہے یہ کسی میں 100 کلو ہوتا ہے کسی میں 120 کلو ہوتا ہے کسی میں 80 کلو ہوتا ہے کسی میں 70 کلو ہوتا ہے اور آپ کے پاس ابھی یہ جو ہے اس کا فائنل فائنل کیا رہا ہے اس کا فائنل فائنل چلے گا آپ کے لیے ساڑھے تیرہ ہمارے لیے ان بھائیوں کو چھوڑو یہ لینے کہ مون میں نہیں اچھا کیا کہہ رہا ہے یہ یہ بولتا ہے کہ جیسے مرے ہوئے کا مال لوگ ڈھونتا ہے نا یہ بھی مرے ہوئے کا لوگ مال جائے اور ہم مال کھا جائیں بھائی ابھی جو گرمہ آپ بیچ رہے ہیں یہ کونسی کوالٹی کا اور کیا کیا یہ جو ہے یہ کوئیٹا سے آتا ہے اس کا قبلی نام ہے کشمیری اچھا اصل میٹا گرمہ یہ اور اس ایک پرالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں بیس دانے ہوتے ہیں اور وزن کتنا رہتا ہے اس میں ہوتا ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کلو تک بھی اور کتنے میں جا رہا ہے ابھی یہ اٹھارہ بیس ہزار روپے تک جا رہے ہیں اٹھارہ سے بیس ہزار کا یہ سپر مال ہے تم نے انٹرویوئی کیا نا اور ماشاءاللہ یہ کافی بہتر ہے اور اس کا سائز بھی بڑھا ہے یہ وزن زیادہ ہے وزن بھی زیادہ ہے اور سر اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ جتنے ٹرالی ہے یہ آپ کی یہ اس میں چار پانچ ٹرالی میرے چار پانچ ٹرالی بائیک ہے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ سب سے اچھی کوالٹی اس گرمے کی اس گرمے کے سب سے اچھا کوالٹی اچھا گرمہ آتا ہی نہیں اور آج جو ریٹ چل رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ریٹ ٹھیک ہے یا زیادہ چل رہا ہے یہ بھی مینگ ہے ابھی پہلے اسے پہلے سستہ ملنا تھا اسے چاپت دس گیار آزار کا ابھی جو کم ہو رہے نا ابھی گاڑی کم ہو رہے نا اچھا بھی اس کا سیزن آؤٹ ہو رہا ہے آؤٹ ہو رہا ہے ختم ہو رہا یا نہیں دس پندرہ دن کے بعد ختم ہو جائے دس پندرہ دن کے بعد یہ ختم ہو جائے آہ آڑو پہ بھی چلتے ہیں آڑو کیا ریٹ چل رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں جا کے میں نے اس سے پہلے یہاں پہ یہ گرما دیکھ لیا میں نے کہا کہ چلو اس کی بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شی شیئر کرتے ہیں کہ آڑو کیا ریٹ چل رہے ہیں مانڈی میں تو کراچی فروٹ مانڈی میں ہے تو اس کی پوری کی پوری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاء اللہ تو ابھی آڑو پہ چلتے ہیں کیونکہ آڑو کا بھی سیزن ہے اور سیزن کا کوئی بھی فروٹ رہے گا تو اس کی اپ ڈیٹ اسی چینل پہ آپ کو انشاءاللہ ہر ہفتے ملتی رہا کرے گی ہر سنڈے میں یا ویک ڈیٹ میں بھی کسی دن ٹائم لگے گا تو میں انشاءاللہ ضرور چکل لگ شیئر کروں گا اور پوری کی پوری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا یہ پاکستان فروٹ کمپنی اور ابھی آپ کے پاس سب سے اچھی قسم کا جو آڑو ہے وہ کون سا ہے آلو میں مختلف قوالٹیز آتی ہیں اس میں یہ آتا ہے یہ کارٹن میں آتا ہے اسی کارٹن میں یہ والا ہے یہ چار دانہ کے لاتے ہیں تین تھے ہوتا ہے یہ اچھا یہ والا جو ہے یہ ہزار یارہ سو روپے کا بک رہے ہیں اور وزن کتنا ہے اس میں ساتھ کلو ہوتا ہے ساتھ کلو اور اس کے بعد سیون کے جی صحیح صحیح چھیک ہوگا ہے جو Ronaldo ڈاانی یہ نہیں ہے اور بارہ آمرہ ہے وہ بٹیس کے لاتے ہو پر 60 ڈاانیں Авٹو روپے کا crying اور سائز کے مثال سے سائز مورا سائز سے اچھا�爆ی مطلعوت ہیں مالفہ ہوتا ہے کارٹن سائز ہیں اور آہ destruction legislation میں 22 جنود کیسا ہے 31 وڈاانیں بس سورے کیسےόσ جو نہیں ہے سب سے اچھا اڑو کہہ سکتے ہیں آپ یہ والے پاکستان پورے دنیا میں سوات کے علاوہ کوئی اچھا اڑو ہے یہ نہیں میٹھ اڑو سوات کے علاوہ نہیں ہوتا صحیح صحیح اور سر اس کے علاوہ اب بھی آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اڑو کا یہ فل سیزن چل رہا ہے یا اینڈ چل رہا ہے تقریبا 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 ابھی دس دن کا اور سیزن باقی ہے دس پندر دن کا سیزن باقی آڑو ختم ہو جائے گا اس کے خرچہ جو ہے پانچ سو روپے تو کارڈن کا خرچہ ہے دوری اس میں یہ ردی لگا دو کارڈن لگا دو کرایا براہی وغیرہ سارے لگا دو پھر یہ مال کے خریداری اس میں لگا دو سارے آتا ہے اور سارے اس میں ابھی آپ نے جو دکھایا ہمیں تین گریڈ دکھائے اور یہ تین طرح کا ہی گریڈ آتا ہے یا اس کے علاوہ میں اس میں اور ہلکہ بھی آتا ہے اور ہلکہ بھی پڑھا ہے اپنے پاس ہاں یہ پڑھا یہ یہ جس سب سے ہلکہ آڈو جو ہے وہ یہ وہاں یہ واہلا ہلکہ آڈو ہیں آٹھ سو روپے کا چل رہی ہیں اور اس میں کنہ بزنے ہیں ساتھ کیلو پک نیٹ بیٹ اس کا ساتھ ساتھ کلو ٹھیک ہے آڈو کی تک ٹائم کیا رہتا ہے ٹائم کیا رہتا ہے آڈو کی ٹائم چار بجے سے بارہ بے تک ٹائم ہوتا ہے صبح چار بجے سے دوپہر بارہ بے تک ٹائم ہوتا ہے بہت شکریہ سر جزا کلو آج آپ کے پاس آڑو کتنے گریڈ کا آیا ہوا ہے اور کیا کیا پرائس ہے اس کی اور ابھی ہمیں دکھائیں گے سب سے اچھی کوالٹی اور میٹھا بھی ہے اس کی کیا کہ پرائس رہتی ہے تکیمہ یہ آٹھ سے لے کے نو سو تک ہے آٹھ سے لے کے نو سو تک اور اس کے بعد کونسا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے چھے سے لے کے ساڑھے چیز تک ہے اور اس میں وزن کتنا رہتا ہے وزن ہوئی چھے ساڑھے چیز کے لازان ہوتا ہے خالی سائز کا فرق ہو جاتا ہے اور یہ والی چیز یہ کیا یہ بھی گریڈ کلاتا ہے یہ بھی ایک گریڈ ہے اور اس کا فائنل فائنل کتنا آپ کیا کہتے ہیں سوات کا آڈو سب سے اچھا آڈو ہے اور ابھی یہ چل رہا ہے یا سٹارٹ ہے میڈ ہے دس پاندرہ دن ہے پندرہ دن کے بعد یہ ختم تین مینا میں آڈو بیچا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں جو ابھی چل رہا ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے مہنگا چل رہا ہے کیا ابھی نارمل ہے ابھی سیزن ہے اور زیادہ آ رہے ہیں یا فروٹ اور سبجی کے ایسے کام ہے کہ مال زیادہ جاتا ہے تو گریڈ کم ہو جاتا ہے اور اگر یہ مال کم ہو جاتا ہے تو اپر چلا جاتا ہے بھلے پیگ سیزن بھی ہو اگر مال منڈی میں کم ہے تو پرائز بڑھ جائے گی پرائز مال بھی ساب سے ہوتا ہے چیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ہے ابھی آٹ نمبر آخری انڈ ہے آٹ نمبر صرف آر ابھی کتنی کوالٹی کا آپ کے پاس آڈو ہے سایز موٹا ہے چھوٹا ہے اور ایک نمبر آڈو جو ہے وہ کون سا ہے ایک نمبر آڈو چھکور والا ہے وہ دو قط والا آگے پڑا ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں ابھی کیوں نہیں جا سکتے ہیں آجا آجا جا اور ایک نمبر آڈو جو ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں آئیں ادھر ہی چلتے ہیں ابھی تو وہ تھوڑا آگے ہے تو اسی پہ چلتے ہیں یہ کون سے ایریا کا آڑو ہے یہ سوات wyzeosief trek اور کیا پرائس ہے اس کی باراصل چھوڑا سو روپے चلتے ہیں اور کتنا مازج Flat اوگا اٹھ کلو اس کو emoڑن ہے چلتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا رہتا ہے سات اٹھ کلو ہے سات اٹھ کلو اور اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں muzen کا عساب ہوتا ہے یا دانے کا عساب دانے کا حساب ہوتا ہے وجہ وزن کا عساب اور اس میں وزن بھولیں تو کتنا ہے دانے بھولیں تو کتنا ہے谤 تقریباً بتیس دانے اچھا وزن ساتھ سی اوپر ہے اور فائنل فائنل اس کا آٹن کی کیا پرائس رہتی ہے فائنل تیرہ سو روپے تیرہ سو روپے اور یہ سب سے آپ کیا کہتے ہیں اگریڈ آڈو جو ہے اور سوات کا آڈو سوات کا اور ابھی یہ انڈ سیزن چل رہا ہے انڈ سیزن آٹھ کتنے دن اور رہے گا یہ دس پندرہ دن ہے وہ یہ چھوٹا ہے توڑا اسے چھوٹا ہے ہے لیکن ریڈ بھی اس کا چھوٹا ہے اچھا ریڈ گم ہے اور اس میں کتنا وزن ہوتا ہے اس میں وہ وزن نہیں کی ہوتا ہے لیکن وہ مال مال میں پر ہوتا ہے اور اس کارٹن کا کیا ریٹ ہے اس کا یہ نو سو روپیہ نو سو روپیہ اور ابھی یہ دو طرح کا آڈو ہے آپ نے پاس ٹھیک ہو گیا اور آج جو آڈو کا ریٹ چل رہا ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں کم ہے زیادہ ہے یا نارمل ہے آڈو نارمل ہے بھی چل رہا ہے اور انڈ سیزن پہ جبکہ مہنگا ہو جاتا ہے ہے کوئی بھی فروڈ جب نیا آتا ہے تب مہنگا چلتا ہے یا انڈ ہو رہا ہوتا ہے تب ہی مہنگا ہو لیکن ابھی بھی یہ نارمل چل رہا ہے بازار خرابی اس وجہ سے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ تھا اور یا راش کافی بڑھ چکا ہے اور میرے خیال میں ابھی واپس جانا چاہیے یہی اپ ڈیٹ تھی آڈو کی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی تقریباً یہی مارکٹ چل رہی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس کے ساتھ مجھے آج گرما کافی زیادہ نظر آیا تو میں نے اس پر بھی ویڈیو تھوڑی سی بنا دی اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آپ دلہ بھی لوگ سے سبسکر کر لیں اپنا ڈیس سارا خیال رکھیں مجھے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں زندر کے لیے اللہ حافظ مجھے اجازت ملیں گے